بلکم بیک ٹو ایپسوڈ آف کار ٹاک بزنس کے اندر جو لوگ کامیاب نہیں ہیں جن کی آمدنی کام ہے ان کی ناکامی کی کون سی تین بڑی وجوہات ہیں آئیے ٹیسل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا ڈام احمد اکیلہ آپ دیکھ رہے ہیں جو بزنس میں ناکاملی کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے ڈسٹریکشنز یعنی آپ کا جو فوکس ہے نا وہ نہ ہو نا ڈسٹریکٹ ہو جانا اچانک آپ نے کہنا چلو یار چھتے ہیں کھانے بھی نہیں جلتے اب آپ کا میں ریڈ سین کے جو شاہد صاحب ان کا انٹریو کر رہا تھا انہوں نے کسی بندے کا نام نہیں تھا ان کے بارے میں کہا کہ وہ گاف کھیلنے جاتا ہے چار گھنٹے وہ ریل سٹیٹ کا بزنس ہے چار گھنٹے اگر بندہ نکل کے گاف کھیلنے جائے گا تو پیچھے اگر سوچئے کہ وہ پروجیکٹس اگر وہ کر رہے تو کیا ہوگا اس کا جو بزنس ہے اس کی کیا صورتیات ہوگی کہ ورکنگ آور میں چار گھنٹے بجائے گا یہ ڈسٹریکشنز لوگوں کو بڑی اٹریکٹیو لگ رہی ہوتی ہیں لیکن یہ بہت اندر لونگر پیریڈ یہ بہت نقصان دیتی ہیں تو نوگ جو ہے نا وہ فوکس نہیں ہوتے ایک نکتے پر لیزر بیم کی طرح فوکس کرنے سے کامیابی آتی ہیں ٹھیک ہے نا یہ اب بے شمار لوگوں میں دیکھیں گے کہ ان وانٹڈ لوگ آ رہے ہیں ہچانک آگئے ہیں آن جی آن جی آن جی انترین میں سمجھتے ہیں آپ اس پر کاروبار کر رہے ہیں لیکن یہ کاروبار کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ فوکس ہو کے بزنس کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں تو ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ اس میں کام کی بات دس منٹ کی چیز دس منٹ کی ہے تین گھنٹے اس میں زائع ہو رہے ہیں ٹھیک ہے لوگوں کا وی آف ورکنگ یہ ہو جاتے ہیں انفورٹریٹلی نا مطلب نشاہ سگریٹ یہ وہ تو ممولی چیزیں ہیں آگے بے شمار تو یہ ڈسٹریکشنز ہے ساری لوگوں کو جو ہے نا سیکس کے اندر بہت اٹریکشن ہو جاتی ہے یہ بہت بڑی ڈسٹریکشن ہے میں نے تینک این گروڈیٹ میں پڑھا ہے کہ یہ جو اگر اس کو کٹرول کرنے ہیں انسان تو بہت بڑی کامیہ بھی ہو اور اس میں بے جائے تو بڑے بڑے جو جینئیس مائنڈ لوگ ہیں وہ تباہ ورواد ہو جاتے ہیں اس طرح کی رجانوں اور شوکوں کی وجہ سے تو یہ پہلے چیز یہ ہے دوسری نکام نکامی کی وجہ جو ہے وہ ہے فوکس نہ ہونا فوکس نہ ہونا اب فوکس بہت بہت امپورٹنٹ ہے جیسے آپ دیکھیں نا کہ ایک ایک ڈراب جو پتھر پر گلتا رہتا ہے نا وہ پتھر میں سلا کر دیتا ہے تو آپ دیکھیں نا کہ وہ ایک چیز ایک جگہ کونسٹنٹ ہو رہی ہے مطلب ناک کر رہی ہے جب آپ فوکس ہو کے کسی اس کے بارے میں غور کرتے ہیں تو ہمارا ایک نا سسٹم ہے سب کونشیس مائنڈ ہے ہمارا وہ ٹونٹی فور آورز اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں غور کر رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں سلوشن نکال رہا ہوتا ہے ہم سو جاتے ہیں وہ نہیں سوتا جب اگر ہم فوکس کرتے رہیں کرتے رہنا تو وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس کے سلوشن نکالنا شروع کرتا ہے تو کاروبار میں ناکامی کی وجہ لوگوں کو فوکس نہ ہونا ہے اور فوکس کے لیے کہتے ہیں کہ تاجت کی نماز پڑھ کے اس وقت جو دعا کرنا سوچنا ویسے بیٹھ کے اس پر کوئی کہا ہے وہ ٹائم کے اندر بندے کو تھوٹس آتی ہیں اور بندہ اس کے اوپر جلدی تین سے کامیاب ہو جاتے ہیں پھر یہ ہے کہ نمبر تری ہے کہ کلائریفیکیشن کلائریٹی لوگوں کو کلائریفیکیشن نہیں ہوتی چیزوں کہ ہم یہ کیوں کرنے ہیں کیوں کر رہے ہیں نا کلائریٹی چاہیے اس کے اندر اس کے اندر کوئی بہترین ریزن چاہیے عالی ریزن یعنی ایسی ریزن کہ جو عام طور پر وہ لوگ وزنس میں نہیں رکھتے کہ ریزن کیا کرنا کیوں ہے بڑا وزنس کیسے بنانا ہے کیوں بنانا ہے وائے کیا ہے وائے کلائر کرنا لوگوں کا وائے نہیں کلائراتا بچوں کا پیٹ پالنا ہے یہ جو اگر کسی کا وائے ہے تو یہ کلائر کمپلیٹ وائے نہیں ہے ٹھیک ہے نا اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ ویجن ہی رکھتا وہ صرف جو آبی کی سامنے کی چیزیں اس کو دیکھتا ہے بس ستائی سوچ باتا بندہ کاروبار میں کامیاب نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو آمدنی آگئی جیب بہن لی خرج ہو گئی تو پھر ڈوڑنا شروع کر دیا وہ نہیں کاروبار نہیں ہے وہ اپروچ ہی نہیں ہے کاروبار کی تو یہ نہیں تین چیزیں ہیں نمبر کلائریفیکیشن نمبر ثری نمبر ٹو فوکس نہ ہو سکنا نمبر ون ڈسٹریکشنز اپنے کام میں ایسی خلل خود پیدا کر دینا ہاں خود ہی کرتے ہیں خود ہی پیدا کر دینا اس کے اندر تاکہ وہ جو رب چھوٹتا ہے تو پھر چھوٹتا نہیں ہے پر اپنے تیو دیکھنے کا بہت شکریہ